ناظرین آپ کو سب سے بڑی اور سب سے امرے کے نیوز سے اگاہ کرتے شلیں گے پاکستان اور زیمباوے کے درمان کھلے جانے والے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کی پلنگ 11 کا اعلان کر دیا گیا ہے اور ناظرین حیران کون طور پر پاکستان کی پلنگ 11 میں بہت بڑی تبدیلیاں بھی دیکھنے کو ملی ہیں تو ناظرین کیا ہے پوری خبر اور دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کے کون سے 11 کلاری میدان میں اتریں گے مکمل تفصیل سے آپ کو بتائیں گے چھوڑی سی ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے ناظرین اگر آپ بھی پاکستان کرکٹیم کے سچے فین ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ پہلے ٹی ٹوئنٹی کی طرح پاکستانی ٹیم دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ بھی جیت جائے تو آپ نے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ پاکستان کرکٹیم سے جوڑی تمام خبروں کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہا ہے جی تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ زیمبابے خلاف دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں اگر پاکستان کی ایکسپیکٹڈ پلینگ الیون کی بات کیجئے تو آپ نے پیار میں کپتان بابا رازم اور محمد زبان ہوں گے نمبر تین پر فخر زمان کی جگہ سیم عیوب نمبر چار پر محمد حارس نمبر بانچ پر افتخار احمد نمبر چی پر آل رونڈر عماد وسیم نمبر سات پر ویس کیپٹنن اور آل رونڈر شداب خان نمبر آٹھ پر محمد نواز نمبر نو پر فاسٹ بردر شہین شاہ فریدی نمبر دس پر ہارس روف اور نمبر گیارہ پر فاسٹ بردر نسیم شاہ پاکستان کی پلینگ الیون کا حصہ ہوں گے کیا ناظرین آپ کے خیال میں پاکستان کی اس پلینگ الیون میں کوئی چینجز کرنی چاہیے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں